اسلام علیکم دوستر میں نام ہے فقر حسنی باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوہ کہتا ہے یوٹیوب چینل کافی ملتان کے فینز انتظار کر رہے تھے اور کافی نراز بھی ہو گئے تھے کہ ملتان کی ویڈیو نہیں آ رہی کافی لوگوں نے کمنٹس کی ہوئے تھے اور آپ کا انتظار ختم ہوتا ہے اس مومنٹ پہ کیونکہ ملتان کی ویڈیو لے کر ہم حاضر ہو چکے ہیں بات کریں گے ہم as usual strength پر ان کی ان کی playing 11 best بنائیں گے ان کی weaknesses پر بات کریں گے ان کا bench کیسا دکھائی دیتا ہے bench کی quality کیسی ہے اور کیا bottom 3 پر finish کرے گی یا top 3 میں finish کرے گی as per initial analysis تو وہ اس والے سے بھی آپ کو update دی جائے گی کافی پسند آ رہی ہیں لوگوں کو ہماری squad analysis ویڈیوز تمہیں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی like ضرور کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon ضرور دیں تک کہ کوئی بھی PSL کے والے سے آپ کی update کوئی بھی ویڈیو جو مش نہ ہو جائے تو start کر لیتے ہیں ملتان سلطانس کے squad سے PSL 8 PSL جو 7 تھا ان کا وہ کافی اچھا گیا تھا group stage میں record انہوں نے wins حاصل کی تھی final جا کے lahore سے آر کے تھے runner up سائے تھے اس سے پچھلے season جیتے تھے لیکن کافی انہوں نے اپنے جو لوگ تھے وہ جانے دیئے ہیں ان کا جو ایک اور بنا ہوا تھا اس میں سے کافی لوگ retain بھی ہوئے ہیں یعنی لیکن جو پچھلے سال انہوں نے جی گیا تھا کہ PSL 6 کے کافی زیادہ بندے PSL 7 میں بھی اپنے پاس رکھ لیے تھے لیکن PSL 7 میں جتنے بندے انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے PSL 6 مقابلے میں اس سال اتنے نہیں رکھے تھوڑا سے کم پچھلے سال مقابلے میں آگے لے کر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سکوار میں کیا کہ انہوں نے لیا ہے اور پھر اس کا انیلیسی سام کریں گے جوشو لیٹل آرلینڈ کے لیفٹ ٹام سیمر ہیں ان کو انہوں نے وائلڈ کارڈ کر کے پلائٹینم کیٹگری میں اٹھایا ہے کافی لوگ اس پر بھی نظار کر رہے تھے لیکن میرے خواہد میں یہ اچھی اچھی فرم میں ہے جوشو لیٹل آئی پیل کا کنٹریکٹ بھی آج ان کو مل گیا ہے تو اس لحاظ سے آپ اس کو ڈاؤن گیٹ تھوڑا کر دیتے ہیں لیکن میرے خواہد میں کافی اچھی پیک ہے جس طرح کا پلائٹینم میں بولنگ آئی تھی ہمارے پاس اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھی پیک آپ کو نظر آتی ہے جوشو لیٹل نے پلائٹینم کے ڈیویڈ میلر ایزا ریپلیسمنٹ کہہ سکتے ہیں ٹیم ڈیویڈ کی کیونکہ ٹیم ڈیویڈ آویلیبل نہیں ہوں گے پہلے ہاف میں تو ڈیویڈ میلر اس صورت میں ان کی ٹیم کے کھیلیں گے اور ان کی ویل بلٹی کا یہ سینہ ہے کہ یہ پلائٹینم میں آویلیبل ڈیویڈ میلر ان کو نہیں ہونے جارے محمد ریزوان ہیں ان پلائٹینم کیٹیگری ان کے کیپٹن یہ شان مسور رائیلی روسو اور خوشدل شاہ ان ڈائیمنڈ کیٹیگری ریٹین ہوئے تھے سارے اکیل حسین ان گولڈ کیٹیگری ویسٹ انڈیز کے لیفٹ ٹاون سپینر ہیں نیجے سے آگے تھوڑ بہت ہیٹنگ بھی کر دیتے ہیں ان کو گولڈ میں اٹھایا تھا ٹیم ڈیویڈ ریٹین ہوئے تھے ان گولڈ کیٹیگری اور شان مسور دانی ان گولڈ ہوئے تھے سلور کی بات کریں تو اسمان خان کوئٹا کدر سے کھیلے ہیں ایک پی ایس ایل ایک یا دو شاید کھیلے ہیں مجھے تحاظ تب پسند نہیں آئیتے لیکن ٹی ٹین میں ڈیسنٹلی ان کی پرفومنسز کافی اچھی رہی ہیں کافی امپورومنٹ مجھے نظر آئی ہے لیکن وہ ٹی ٹین تھا پھر بھی اس کو آپ تھوڑا سا اتنی نہیں دیتے کہ پرسنٹیج کے اس نے کافی اچھا کیا تھا سٹیل لیکن اس میں مجھے اچھا دکھائی دیا تھا اسامہ میر پاکستان کے کراچی کنگز کی طرف سے کھیل چکے ہیں پی ایس ایل سیزن کافی امپورومنٹ کر کے اس سال انہوں نے کپیل میں اچھی پرفومنس دی ہے اب نیشنل ڈیڈی کپ میں بھی لیسٹے میں بھی اچھا کر رہے ہیں انہوں نے کام کیا تھا لاہور کلندس کے پلیئر دویلمنٹ پروگرام جو ہائی پرفومنس سینٹر ہے اس میں لاہور کلندس کے ساتھ انہوں نے اوف سیزن میں کافی کام کیا تھا جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اتنے بہتر میرے حیال میں ابھی بھی نہیں ہے کہ سٹرائک سپینر آپ نے جیسے پہلے رکھے ہوئے تھے عثمان قادر بھی چلو اتنے نہیں تھے عمران تاہی جیسے ہیت لاسٹی پرفومنس ہی تھی ان کی شاید افریدی تھے ان کے بعد اتنی قوالٹی شاید ابھی بھی نہیں ہے ان کی لیکن سٹیل کافی پروگرام شو کی ہیں انہوں نے سمین گل اٹھائے تھے انہوں نے محمد سرور افریدی انور علی اور امرجن کے بعد احسان اولا اور باسفریدی کو ریٹین کیا تھے احسان اولا کی بہت اچھی پرفومنسیں جا رہی ہیں ان فرس لسٹ ایک رکٹ ٹوپ ڈکٹ ٹکر جا رہے ہیں اب باسفریدی امرگل کے بتیجی ہیں تھوڑی بہت ہیٹیں بھی کر دیتے ہیں فاسٹ بولر ہیں بسکلی اور ہائی پیس ہے ان کی لیکن شاید احسان اولا کو یہ پریفر کریں گے کیونکہ ریسنٹ فارم کافی بہتر جا رہی ہوں کی ارافاد منحاص بھی اچھی فارم میں دکھائی دے رہے ہیں سپلیمنٹری کیٹگری میں امرجنگ پلیئر ہیں یہ امرجنگ ایزہ کھیل بھی سکتے ہیں اور آدل رشید کو پک کیا تھے انہوں نے سپلیمنٹری سیکنڈ راؤن جو کہ انگلینڈ کا ورلڈ کپ ویننگ ٹیم کا احسان تھے لرسی آدل رشید کس طرح کی پرفومنس دکھاتے ہیں ان کی اویلیویٹی کا بھی سین رہے گا پہلے یہ ہوں گے پہلے پہلے انگلینڈ کی پھر سیریز ہے تو چلے جائیں گے پھر دوبارہ اسے واپس آ جائیں گے تو ان کی اگر ہم سیگریگیشن دیکھیں ملتان سلدانس کی اپنیرز کی تدازہ دکھائی دیتی ہے میڈل اوڈر ان کا تھوڑا سا کم دکھائی دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اوپنیرز تھوڑا لمبا لے کے جاتے ہیں تو یہ اپنا بیٹنگ اوڈر جو ہے اس کو فلیکسیبل کر دیتے ہیں کبھی ٹیم ڈیویڈ کو نمبر تین پر بیج دیں گے کبھی خوشدلشاہ کو اوپر بیج دیں گے کبھی ڈیویڈ میلر کو بھی ہو سکتے ہی آپ پرومورٹ کر دیں کیونکہ اوپنیرز جو ہم ان کے تھوڑا لمبا لے کے جاتے ہیں شان مسکود اور ریزوان تو یہ باقی جو اپنا بیٹنگ اوڈر ہے اس کو فلیکسیبل بنا دیتے ہیں تو اتنا زیادہ ایشو نہیں بنتا فینشرز بھی اچھے ہیں سپینرز بھی اچھے ہیں پیس اٹیک بھی اچھا نظر آ رہا ہے آگے چلیں تو اگر ان کی دیکھیں تو میرے خیال میں ریزوان اور شان مسود ہمیشہ کی طرح ان کی اوپننگ کمبینیشن ہوگے نمبر تین پر رائلی روسو پہلے کی طرح آئیں گے خوشدلشاہ تو اسی پرومورٹ ہوئے اس میں اس پلیئنگ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈیویڈ میلر بھی فولی تو نہیں ڈیویڈ میلر بھی جب بھی اویلیبل ہوں گے اور ٹیم ٹیم ڈیویڈ جب اویلیبل ہوں گے تو اس کیس میں کیا پلیئنگ ڈیویڈ بھی دیتے ہیں تو وہ پلیئنگ ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں خوشدلشاہ نمبر چار پہ مینر پانچ پہ نمبر چھے پہ ٹیم ڈیویڈ نمبر سات پہ سرور افریدی آگے فینشنگ رول بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو بولنگ اوپشن بھی دیتے ہیں احسان اولا کو امرجنگ کیٹگری میں میں کھلا رہا ہوں اگر ہم بینچ کی بات کریں تو بینچ پر عثمان خان آپ کو دکھائی دیتے ہیں عادل رشید ہیں اکیل حسین ہیں انور علی ہیں سمین گل ہیں عباس افریدیان اڑافات منحاز اگر آپ دیکھیں کہ جب ٹیم ڈیویڈ نہیں ہوں گے فرسٹ آب میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ عثمان خان کو کھلا سکتے ہیں نمبر ٹیم پر تو باقی کو آپ نیچے نیچے کر کے تو ڈیویڈ ملر پھر آپ کے نمبر پانچ پر آجائے گی ایک یہ سین ہو سکتا ہے دوسرا سین یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انور علی کو ایز فینشنگ پوزیشن میں لے آئیں نمبر سات پر یا نمبر چھے پر اور ایک آدھا آور کروانا ہو تو وہ بھی کروا سکتے ہیں تو بیسے دیکھا جائے تو بینچ پر ایک تو ٹیم ان کی اویلیبیلٹی کے ایشو ہیں آدھا رشید کی اویلیبیلٹی کا ایشو ہے ٹیم ڈیویڈ کی اویلیبیلٹی کا ایشو ہے ڈیویڈ ملر بھی چلا جائے گا تو بینچ دیکھتے ہیں اب ریپلیسمنٹ کیا رہتی ہے فیلحال تو بینچ پر یہ لوگ نہیں ہوں گے جب آویلیبل نہیں ہوں گے لوکرس میں دیکھا جائے تو اسمان خان اب دیکھتے ہیں پی ایسی لیول پر کیا پرفرمس دیتے ہیں اکیل حزین کا دیکھا جائے تو اس سے اچھے سپینر ہے سمین گل مہنگیہ ثابت ہوتے ہیں تھوڑا سا تو بہت سفریدی اتنے ابھی ٹیسٹیڈ پلیئر نہیں ہیں میرے خیال میں عرفات میں نااز کی اچھی پرفرمس جا رہی ہیں تو ایوریج میں کہوں گا بینچ اس کو کوئی ایسا بڑا نام نہیں ہے موجود اور جو کہ پلائنگ الیون میں جو کھلا رہی ہیں ان کی ڈریک ریپلیسمنٹ ہو ایوریج اس کو میں کہوں گا سٹرنٹھ کی اگر ہم بات کریں تو فینشنگ پاور جیسے میں نے بتایا کہ اگر ڈیویڈ میلر بھی رہتے ہیں ٹیم ڈیویڈ ہیں خوزیل شاہ کی اچھی پرفرمنسز رہتی ہیں ان پی ایس ایل تو اگر آپ انور علی کو کھلاتے ہیں ان کی بھی فینشنگ پاور کافی اچھی ہیں تو میرے خیال میں کافی اچھا فینشنگ پاور ہمیں ملتی ہے بیٹنگ فلیکسیبیلیٹی کافی بڑی سٹرنٹھ ہے ان کی ایک شان یا ریزوار میں سے ایک لمبہ لے کے جاتا ہے سٹارویں اٹھارویں اوبر تک دوسرے انڈ سے آپ فلیکسیبیل اپنا بیٹنگ اوٹر کر سکتے ہیں جس کا ہم نے داست یئر بھی ایکسپیرینس کیا تھا اس سال ان کو یہ ہے کہ تھوڑا سو بیٹنگ پہلے پچھلے سال ان کی بیٹنگ چھے پر ختم ہو جاتی تھی اس سال تھوڑا سال سات نمبر تک بیٹنگ پھر بھی ان کی جا رہی ہے لکھ سٹل اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹرنٹھ ہے یا ویکنس ہے بولنگ آپشن جو ہے وہ ان کی چھے رہیں گی شانوازدانی جوشوا لیٹل سام امیر استاناللہ ہیں سرور افریدی ہیں اور خوشدل شاہ ان کی بولنگ آپشن رہیں گی میرے خیال میں تھوڑا سی ان کی جو ٹیم ہے پچھلے سال بہت اچھی اس کے مقابلے میں تھوڑا سی ڈاؤنگریڈ ہوئی ہے یہ میرا ماننا ہے پیشتے سال کافی اچھا بیلنس ان کا تھا بولرز بھی ان فارم تھے ویکنس کی طرف اگر ہم آئے تو اس کو ہم دسکس کر لیتے ہیں بیٹنگ ٹیل سیون کو میں تھوڑا ویکنس کی طرف کاؤنٹ کر رہا ہوں کیونکہ سرور افریدی اس طرح بیٹنگ میں ابھی ٹیسٹیڈ نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھے تاکھی بیٹنگ ہے اور چھے میں بھی یہ ہے کہ ٹیم ڈیویڈ جو ہیں وہ آوییلیبل نہیں ہوں گے فرسٹ آف اور فائنل پلی اوپس میں پھر ڈیویڈ میلر آویلیبل نہیں ہوں گے تو بیٹنگ کا کئی نہ کئی کمپرومائز ضرور ہو رہا ہے اس کے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسمان خان کو کھلا سکتے ہیں یا ان وریلی کو آپ کھلا سکتے ہیں پلیئرز کی ویریبیلٹی تھوڑا بہت ایشو ہے اور ریپلیسمنٹ میں پلیئر آتے ہیں وہ پھر جیل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پھر کمبینیشن آپ کا تھوڑا آگے بیچھے ہو جاتا ہے پلیئرز کو فورم لیئرز کو آگے بیچھے کرنے سے تو وہ تھوڑا سا ویکنیس میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے بولنگ کی بات کے تو ان ایکسپیرینس کافی دکھائی جو شوہ لیٹل پی ایس ایل نہیں کھیلے تو ان کا بھی دیکھنا پڑے گا اسامہ میر اس طرح سے کہلیں کہ ریپیوٹیبل سپینر وہ بھی نہیں ہے ایسان اولہ امرجنگ پلیئر ہے ویسے ہی سرور افریدی بھی انٹیسٹڈ پلیئر ہے ان پی ایس ایل تو خوش دل شاہ آپ کہلیں کہ چھٹی بولنگ اپشن میں آ جاتے ہیں وہ تو پچھلا سی طرح آؤسٹرینڈنگ چلا گیا خوش دل شاہ کا وہ ریپیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ دیکھنا ہوگا اسی فریدی کو کافی یہ مس کریں گے اس ساتھ تو بولنگ کا میرے خیال میں ایکسپیرینس لگ رہا ہے اور قوالیٹی بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہے جیسے ہمیں کو بتا ہے کہ شانوا دھانی کی قوالیٹی ڈاؤن ہوئی ہے اسامیر اس قوالیٹی کے نہیں ہیں باقی اسام اللہ سرور انٹیسٹڈ ہیں خوش دل شاہ ریپیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے علاوہ بینچ جو ہے وہ ایبریج دکھائی جیتا ہے تو وہ ویکنس میں آ جاتا ہے اور فرم پلیئرز کی دیکھا جی تو رائیلی روسو کی فرم اس طرح سے نہیں چلتی آ رہی اس کے علاوہ رزوان کی فرم ٹی ٹونڈی میں کافی خراب چل رہی ہے ٹیسٹ میں کافی خراب پرفومنسیز آ رہی ہیں خوش دل شاہ کی ورلڈ کپ اور اس سے پہلے دیکھا جاتا تو اتنی پرفومنسیز نہیں تھی ورلڈ کپ سے پھر ڈروپ بھی ہو گئے تھے تو یہ سارے کچھ فیکٹرز ہیں جس کی ویسے ویکنسیں ان کی زیادہ دکھائی جائے نہیں ہے پچھلے سال کنگاولے میں ڈاؤن گریڈ ہوا ہے سکوار تو میرے مطابق باقی ٹیموں کا سکوار دیکھیں تو وہ بہتر دکھائی دے رہا ہے میرے خیال میں جو ملتان ہے وہ شاید اس سال بوٹم تھری میں فینش کر سکتی ہے آپ وہ ریپلیسمنٹ کیا لیتے ہیں اس سے فرق پر سکتا ہے دو سپلیمنٹری پکس کیا لیتے ہیں اس سے بھی فرق پر سکتا ہے تو یہ نیشیل ایزا انیلسیز کے طور پر میرے خیال ہے کہ بوٹم تھری ابھی مجھے دکھائی دے رہی ہے آپ کے خیال میں ملتان سلطان کیا چینج کر سکتی ہے ان پلائنگ 11 اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ان کمنٹ سیکشن میں اور لاسٹ ویڈیو جو اسلام آج نیٹ کی وہ بھی جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی تو آپ کو یہ تو آئیڈیا ہوگا کہ اسلام آج نیٹی بوٹم میں فینش کرے گی یا ٹوپ میں فینش کرے گی لیکن پھر بھی ہم سکوارڈ انیلسیز کریں گے اس میں آپ کو ڈیٹیل میں انفروم کیا جائے گا تو یہاں دے مجھے اجازہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ